آئیں توڑنے والے کون تھے آئیں توڑنے والے گئی لوگ تھے یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی یہ آزم ہیں خان نے حکومت چھوڑی بیٹرال اور ڈیزر کرنے کا تھا ہر چیز کا ریڈ کتنا تھا بچھلی کی کیا سیچویشن تھی بچھلی کتے میں یونٹ تھی اگتدار کیلئے سیاست نہیں کی اور اسی لاس میں وہ چیزیں منظور ہوئی ہیں اس میں تمام ادارے موجود تھے ان تمام اداروں کی موجودگی میں وہ تمام چیزیں پیش ہوئی ہیں اور اس کے بعد متفقہ طور پر وہ اپرووز ہوئی ہیں اور اس کے منٹس آ چکے ہیں جو کچھ چیزیں پہلے سے بھی ہم کر رہے تھے یہ دوسری اپس کے میڈی تھی پیسی کری پہلی نہیں تھی اس کے اندر پولیس کے حوالے سے سیڈیڈی کے حوالے سے امن و امان کے حوالے سے اور باقی جتنے سمگلی کے حوالے سے بنشیاد کے کنٹرول کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت پہلے فیصلہ ہوا تھا ان پر آل ایڈی کام شروع بھی ہے ان میں کچھ چیزوں کو مزید پیسہ بھی اب دینا ہے اور مزید ان کو کام کو تیز کرنا ہے تو وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اپرووز سے ہوا ہے اور ظاہری بات ہے اپرووز ہونے کے بعد جو بھی چیز ہے جو بھی پولیسی جو بنی ہے اس کو ایل ایٹریز جو ہے وہ اپلیمنٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ اپلیمنٹیشن اس کی شروع بھی ہو چکی ہے دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ دیوی فاقی حکومت کہتی ہے اندر کچھ اور تھے بار کچھ اور یہ ان کی آئی سے نہیں ہمیشہ سے یہ ان کی ہی ایک روٹین ہے اور ان کا یہی کردار ہے شکر ہے ہمارا کردار ہمارے لیڈر اپران خان نے کردار ہمارے لیڈر کا ماضی ہماری پارٹی کا ماضی سامنے ہے ہم نے کبھی بھی کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی اور اس کا ثبوت ہے پھر دو بڑے صوبوں میں ہم نے الیکشن کرانے کے لیے آئین کے مطابق اپنی حکومتیں چھوڑ دیں تھے اور پھر آئین توڑنے والے کون تھے آئین توڑنے والے یہی لوگ تھے ہم نے آئین کی پاسدانی کی ہے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کی عوان کے ساتھ ہو رہا ہے جو مہنگائی اور جس طریقے کے ملک کے حالات آج بن چکے ہیں دشتگردی کے حوالے سے بھی معاشی حوالے سے بھی روزگار کے حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے یہ تباہی کب شروع ہوئی ہے آپ وہ دن چیک کر لیں اور معذرہ کر لیں کہ جب عمران خان نے حکومت چھوڑی پیٹرول اور ڈیزر کرنے کا تھا ہر چیز کا ریٹ کتنا تھا بجلی کی کیا سیٹویشن تھی بجلی کتے میں یونیٹ تھی کتنی مل رہی تھی پاکستان کے خزانوں میں کتنا پیسہ تھا کتنا پیسہ ہم نے اپنے عقوبت میں عمران خان نے اتارا اور کتنا لیا وہ سب ریکارڈ پہ ہے یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی یعظم ہیں پنوتی کیا ہوتا ہے منحوس جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں ان کے ساتھ رہے کے یہ نحوست کا لانتان آپ پہ آ رہا ہے لوگ آپ سے کھلا کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے آپ ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسنگیش کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے کھلا پھیل رہی ہیں باقی موازنہ کیا کریں ڈیٹا کے ساتھ فیگرز کے ساتھ وہ فیگرز ہمارے دی سامنے ہیں اور ان کے بھی سامنے ہیں ان کے ہمارا جو بجٹ ہے یہ فلائی بجٹ ہے ایک ٹیکس فری بجٹ ہے ہم نے ان سیکٹرز میں جس پہ غریبوں کے اوپر کوئی بوجھ جاتا ہے ہم نے اندالہ بلکہ ہم نے آزا کم کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم جو ابھی ماشاءاللہ بارہ روپیہ دے رہے ہیں اس پہ ہمارا احساس روزگار ہے احساس ہنر ہے اور احساس نوجوان ہے اس کے اندر جو بارہ نارب بلا سود کردے مل رہے ہیں اس لیے مل رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے سرکاری نوکر سب کو مل نہیں سکتی اور حالات ایسے بن چکے ہیں ان اس فیڈرل گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو پہلے پی ڈی ایم کی آئی اور فالوڈ بائی دوبارہ پی ڈی ایم ٹو تو اس میں لوگ اپنا کام کا روبار خود کر سکیں اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو خوشحال رکھ سکیں انشاءاللہ یہ چودہ اگرس پہ لانچ ہو رہا ہے اور یہ بلا سود کردے ملیں گے اور بڑی آسان ایک ساتھ سے ملیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم لوگ سولر پینل بھی دے رہے ہیں بچلی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں لوگ بچلی کا بل نہیں بھار سکتے بچلی بہت مہنگی ہے اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے یہ پالیس ہی ہے کہ بچلی کے معاملے پر بھی آپ امیر پہ ہاتھ ڈالو آپ غریبوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو غریب کٹی چوری کر لے گا یہ جو بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں یہ جو مافیا بیٹھ کر بڑی چوری کر رہے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے انشاءاللہ ہم سولر پینل دے رہے ہیں ایک لاکھ لوگوں کو اسے پچازار لوگوں کو ہم فری دیں گے بلکل جس میں اسے گھر کے لیے دو پنکھے ہم مہیا کریں گے بیٹریز ہم مہیا کریں گے سولر پیٹے ہم مہیا کریں گے بلب ہم مہیا کریں گے ایون چارجنگ والا وہ جو سوٹ بورڈ ہوتا ہے وہ بھی ہم مہیا کریں گے 50% لوگوں کو پچازار لوگوں کو فری پچازار لوگوں میں وہ پیمنٹ کریں گے ایک ساتھ پہ بڑی آسان ایک ساتھ پہ لیکن انٹرسٹ نہیں ہوگا انٹرسٹ گورنمنٹ دے گی اس کا انشاءاللہ یہ بھی شروع ہونے والا ہے چودہ اگل سے پہلے پہلے دوسری جو آپ نے بات کی ہے یونیورسٹریز کے حوالے سے دیکھیں یونیورسٹریز بلکل تعلیم ضروری ہے ہائر ایڈیشن بھی ضروری ہے لیکن یونیورسٹری کہ وہاں پہ بننا ضروری ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو میں بڑا برمرہ یہاں پہ کہتا ہوں کہ پنجاب کی عبادی ساڑھے بارہ کور سے زیادہ ہے چوتیس ایڈیشن ہی ہیں ہماری عبادی سوہ چار کور سے تھوڑی زیادہ ہے چوتیس ایڈیشن ہی ہیں تمام کیمپسے سے ایڈیشن بنا دیا گیا کوئی مقابلہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ آپ کا اتنا میرا چھے فور تین ہی کھا دیا تو آپ بھی اب اب اپنے قط کے مطابع حکام کر سکتے ہو جس کی آپ کی ضرورت ہے اور ایڈیشن کی پوزشن یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ اوور ایڈیشن کی گئی ہے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ساری ایڈیشن میں سے بہت سی ایڈیشن خسارے میں چل رہی ہیں تو جنہوں نے یہ پلان کیا غلط پلان کیا اور ہمارے اوپر اربعہ روپے کی لائیبیلیٹی چھوڑ دی وہ لائیبیلیٹی ہم آئیستہ آئیستہ ختم کر رہے ہیں اور یہ لائیبیلیٹی خالی ایڈیشن میں نہیں تھی ستارہ اربعہ روپے جب حکومت ٹیک آور کی تو ہیلس کارڈ کی تھی ہم نے فورا شروع کیا شکر ہے بہترین علاج ہو رہے ہیں واساس کی ویس ایس کی سیم لائیبیلیٹیز اربعہ روپے کی ٹی ایم ایز لوکل گورنمنٹ کی اسی طرح اربعہ روپے کی لائیبیلیٹیز یونیورسٹیز کی اربعہ روپے کی لائیبیلیٹیز اس کے بعد ایم ٹی ایز کی اربعہ روپے کی لائیبیلیٹیز تو یہ پلان جب ہو رہا تھا اور یہ پلان جب بن رہا تھا تو اس کو چونکہ اس کا کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہمارے پر بوجھ آیا ہم اس بوجھ کو اون کرتے ہیں انشاءاللہ لائیبیلیٹیز ختم کر رہے ہیں ابھی وہ لائیبیلیٹیز ہم نے ہی پوری کرنی ہے لیکن آئیستہ آئیستہ ہوں گی اور انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو ساتھ ساتھ جب آپ زمین والی بات کر رہے ہیں زمین لی گئی زمین لینے اور کوئی کام کرنے پر میں سمجھتا ہوں کہ نام لگانے کے تو بڑے تیز ہوتے ہیں کہ فیلانے کے نام پہ کر دوں اور فیلانے کے نام پہ کر دوں ہم کام پے نہیں نام پہ فوکس میں زیادہ کر رہے ہیں اوام کے ڈیسک کے پیسے گئے اسوپر میں اپنے والدہ کے نام سے چیز بنا ہو میں اپنی والدہ کے نام سے چیز بناوں کیوں میرے باپ کا ہی پیسہ ہے میری جہداد کا ہی پیسہ ہے ہم نام تو لگا لیتے ہیں اور حالت ہی ہے کہ دوہزار ناؤ سے چیز بن رہی ہے آج دوہزار چوبیس ختم ہونے والا ہے اور وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا اور نام وہی چل رہا ہے تو عرضی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ سارا چیزوں کو ہم نے ایک چیلنجز ہیں ہمیں لیکن ہم اس کو اون کرتے ہیں ہم اسے کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر رہے ہیں یونیورسٹی بنانی ہے پولو گراؤن بنانا ہے میں تو پلیئر ہونا گھوڑے بگاتا ہوں جتی زمینیں یونیورسٹیوں کے لیے خریدی گئے ہیں یہ میرے خواہد تعلیم کے لیے نہیں یہ تو انہوں نے میرے خواہد میں کوئی بہشات کر نہیں سی بارہ سو کلام میں کونسی یونیورسٹی بنتی ہے اور جب آپ پیسوں میں زمین لے رہے ہیں آپ دنیا اوپر کی طرف جا رہی ہے ہم لوگ بنتا ہے پولو گراؤن کے آپ نے گھوڑے بگانے ہیں وہاں پر ہمارے بچوں بچوں نے پڑنا ہے ہم پر گھوڑے بگانے ہیں تو اس میں جو پیسہ ہمارے پہ آئے آپ کو اندازہ ہے کہ جس ریڈ پہ سیکشن فور لگایا گیا تھا اور جو ابھی سپریم کورٹ کا اڈر آ گیا ہے کہ اتنے پیسے آپ دیں تو اس میں اربو روپے کا فرق ہے اب میں وہ اربو روپے عوام کے پیڑ کو کارڈ کے کیوں جمع کر رہا ہوں میری ایڈورسٹی میں زمین اگر بارہ سو کنال ہے چار سو کنال ہے میری بہترین ایورسٹی بنتی ہے یہ ان لوگوں پیسہ بھی دینا ہے وہ زیادتی ہم نے تو نہیں کی تھی ان کے ساتھ جس نے بھی کی تھی اسے پوچھیں اور ہم نے ساتھ ساتھ یہ زمین بیچ گے ہم ان لوگوں کو پیسہ دیں گے اور اگر ایک پیسہ میں بچ جائے گا وہ اس ایورسٹی پہ لگائیں گے اور ایورسٹی کا سائز پولو گراؤن نہیں we are going for our university that's it تو انشاءاللہ یہ پالیس ہی ہے اب آپ کا بائی پاس روڈ بھی ہے اب بائی پاس آپ نے بنا لیا نام بھی دے دیا افتتاہ بھی کر لیا اس بائی پاس کے اوپر اب جو ریٹ ہم نے بھرنا ہے تو اس کے لیے اکیس ارب روپے زیادہ بھرنا ہے اکیس ارب ایک ایسا صبح اکیس ارب روپے اب میں کیا کرنا ہوں اس میں میں بڑا سپر فارمولہ دے رہا ہوں میرا روڈ پچیس فوٹ ہے یہ بکایا کہ میں نے لوگوں کے لیے پارکنگ چھوڑی ہے میں اس کو پچاس فوٹ بناوں گا اس کے بعد ادھر پچاس فوٹ کمرشل ادھر پچاس فوٹ کمرشل یہ سارا کمرشل پرارس ہیں عوام آئے اوپر ناکشن ہوگی خریدے کاروبار بھی کریں اور جو پیسہ آئے گا وہ عوام کا پیسہ ہے جو ان کو دینے ہیں ان کو دیں گے جو بچ گیا وہ عوام پر لگائیں گے اگر اس پہ کوئی اٹھے کہ میری زمین کے سامنے آپ دکانیں کیوں بنا رہے ہو تو بھائی جان میں نے لوگوں کو سہولت دے رہی ہے اپنی زمین میں تمہارا راستہ رہا اسی سے تم جاؤ گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سرکار کے پیسوں کے اوپر عوام کے پیسوں کے اوپر آپ زمینوں میں اپنی پارکنگ ہیں اور اپنے پرائیویٹ زمین کا پیچھے دکان بنا کے پچاس فوٹ کی پارکنگ میرے عوام کے پیسے پہ اس امان کرو چاہیں جو بھی ہے وہ اکران سپوڑے پارسی ہے ہم یہی پارسی اختیار کریں گے کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے عوام کو پسند ہے عوام کو سہولت ہے